صحابہ واجب الاحترام ہیں ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازل اور ضروری ہے یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجی دی صحابت طالبہ ایڈلی مدرسہ آگا غامل عرباز اچھے ان پر تشریف لائیں اور اپنی تغریف پیش کریں الحمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحبه المعین اما بعد فعوب باللہ من الشیطان الرجیب اسم اللہ الرحمن الرحیم اولئك الذین امتحن الله قلوبهم بالتقواء لهم تغفرہ واجر عظیم اس دیل پر روانا قفروز مزروانی دین اور حاضرین جلسہ آج کے اس باوقع جلسے میں اصحاب الخیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ تعالی نے اشار فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقویے کے لئے خالص کر دیا اور ان کے لئے مقرق کا اعلان اور عجل عظیم ہے نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانگ ہیں جس کی بھی اقتداء کروگے راستہ پھا جاؤگے دوستو خالق و مانگ کا دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لئے رسولوں کو بھیجتا رہا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا آخر میں تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اب رسولوں کا سلسلہ ختم نبیوں کا سلسلہ ختم قیامت کا کوئی نبی آنے والا نہیں یہ دین آخری دین ہے یہ مذہب آخری مذہب ہے یہ شریعت آخری شریعت ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت قیدہ فرمائے کہ جس نے مذہب اسلام کو پھیلانے میں تن مندھن کی بازی لگا دیں چنانچہ تاریخ شاید ہے کہ ان سچے جانسانوں نے دین اسلام کے قاتل وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیر کرنے سے عالم انسانیت تحت آمن اور خالی ہے یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خلابندی اور پیغام محمدی کو قرآن کرنے کے لیے گردنے کا قابی عورتوں کا بیدہ اور بچوں کا یدین کر دیا صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے تسغاہ نووت کے لیے منتقل فرمایا اور قطعہ حدای عالم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور قطعہ حدایت قرآن پاک عطا فرمائے اور علام الغیوب نے ان کا انتحان لیا صحابہ کی جماعت انتحان میں پوری اُدری خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ دین کے ستون ہے صحابہ پاک باز ہے یہ وہ صحابہ ہے جو کنتم خیلق امدین کے بلا باز کا مغادت ہے دوستو صحابہ ہے یہ وہ صحابہ ہے جس کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جلہ جلہ کی ہے کہیں فرمایا حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا بخالی شریف کی نوایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر پہاڑ کی برابر بھی صحابہ کر دے تو وہ صحابہ کرام کے ایک پاؤں بھرابر بھی نہیں ہے ملتِ سلامیہ کے جائلو صحابہ واجب الاحترام ہے ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا نازل اور ضروری ہے یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجی دی یہ وہ صحابہ ہیں جو سر وقت مجاہد تھے یہی وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ترجی دی یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں کو سمندوں نے ناستہ دیا یہی وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحابی کن نجوم کا مزدہ ملا قرآن نے ان کی تحریف تھی اللہ نے ان کی تحریف تھی الرسول نے ان کی تحریف تھی آج سے چودہ سو سال پہلے رسول عربی سجل اللہ علیہ وسلم نے انشاء کرما جاتا کہ میری امت تحریف ترسلقہ میں پہ جائے گی ہر سرقہ ناری اور جہنمی ہوگا نجات پانے والا وہ فقہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قلب پر غامزن ہوگا اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وہ آخر دوانے الحمدللہ پہلے